امام نسائی محدسین یہ امام نسائی ہوئے ہیں جن کو حب اہلِ بیت کے جرم میں قتل کر دیا گیا اس طرح یہ مثالیں آپ کو آج بھی مل جائیں گی تاریخ کے اندر میں ملے گی کہ بہت سے ایسے افراد کہ ٹھیک ہے وہ اس معنی کے اندر شیعہ نہیں تھے جانب المومنین کو خلیفہ بلا فصل ماندی لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے ایسے گزریں جنہوں نے آلِ محمد کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی اور پھر اس کے بعد اس کی پرائس بھی پے گئے اس کی قیمت چکائی ہوں لوگوں نے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا شیعہ نہ ہونا یہ ایک حقیقت ہے مگر بہرحال ان کی محبت جو اہلِ بیت کے نہیں تھی وہ بھی اپنے جگہ پر مسلم تھی اب دیکھئے جناب امام نسائی کا ایشو یہ ہوا ایک کتاب دیکھئے اور اس کتاب کا نام بھی رکھا خصائصِ امیر المومنی مولا کے خصائص امیر المومنی کے فضائن یہ بڑی معروف کتاب ہے علمی حلقوں کہتا تو بہت ہی معروف ہے فضائی اور کیس یہ تھا کہ امام نسائی دمش پہنچے شام اور وہاں پر ہوں نے دیکھا کہ ہر طرف امیر المومن کا بغز و انار سب کو شیطہ وہاں پر موجود تھا یاد رکھئے گا کہ اس کو بہت حد تک کٹ ڈاؤن کیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد جناب ازہنب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ جو آلِ محمد کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور دمش سے ہوتا وہ مدینہ منقورہ پہنچا ہے تو حسینی تبلیغ کے مشن کو انہوں نے پورا کیا ہے دمش کے اندر شام کے اندر بہت سے افراد کنورٹ ہوئے انہیں ناسبیت کو یعنی دشمنی اہلِ بیت کو ترک کر دیا چھوڑ دیا مگر بہرحال وہ جو روٹس وہاں پر اتنی گہری ہو چکی تھی وہ ایک دم تو ختم نہیں ہونے بانی تھی لہٰذا ایک تعداد تھی ان افراد کی کہ جو بعد میں بھی ناسبیت کے علم بردار رہے خارجیت کے علم بردار رہے اور ان افراد کے لیے امیر المومنین کے فضائل کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا یہ گالیاں دیا کرتے تھے سبو شتم کیا کرتے تھے اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اور امام نسائی ٹائپ کریں تو یہ تمام تر تفصیلات جو آپ میں بیان کرنا وہ سب کی سب وہاں پر آپ کو مل رہے ہیں امام نسائی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا وہاں پر جا کر کہہ رہے یہ امیر المومنین کے بارے میں اتنا بوس اتنا سبو شتم یہ گالیاں یہ ابیوسف لینگویج ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب تحریر کروں گا جس کے اندر حضرت امیر المومنین کے فضائل کو تحریر کیا جائے وہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس کے اندر انہوں نے امیر المومنین کے فضائل سنت کے ساتھ اور وہ سنت کے جو ان کے نزدیک موتبر تھی دیکھیں محدث جب کوئی کام کرے گا تو اتنا لوس کام نہیں ہوگا یعنی وہ اپنی دانس میں کم سے کم تحقیق مکمل کر کے ان چیزوں کو لکھ رہے تھے انہوں نے کتاب کے اندر فضائل امیر المومنین سے متعلق احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا کون سی فضائل کی احادیث اس کے اندر موجود ہیں وہ تمام کی تمام جو آپ کے حافظے میں فوراں آسکتی ہیں مثلا غدیر خون کے اندر پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو وعلی المودا یہ حدیث اس کے ساتھ کے اندر موجود ہے خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ قوتین الرائیت غدن کہ کل میں علم اس کو دوں گا رجولا کرارا غیر فرار کہ جو رجل ہوگا وہ مرد ہوگا کرار ہوگا فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا وحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ وہ اللہ ورسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ ورسول کا محبوب ہوگا اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح مند نہ ہو چکا ہو یہ حدیث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں سب سے پہلے اظہار اسلام کس نے کیا آپ بھی آج سنتے ہیں مگر امام الاسائی وہاں پر سراحت کے ساتھ درج کیا کہ سب سے پہلے جو اظہار اسلام کرنے والے شخصیت ہیں وہ امیر المومنین کی البتہ ظاہر ہے کہ ہمارا موقع تو اس میں وہی ہے جو آپ علماء کرام سے سنا کرتے ہیں کہ ہم علی کے باپ میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان تھے بلکہ ہم علی کے باپ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے مسلمان تھے پہلا مسلمان ہونا اور بات ہے پہلے ہی سے مسلمان ہونا اور بات ہے کہ ہوا یہ کہ امام الاسائی نے کتاب تو لکھ دی مگر آپ جانتے ہیں کہ کتاب کا لکھنا آج کے زمانے میں بھی کتابوں کے آپ کافیز بنوا دیں پبلش کر دیں پڑھنے والے کم ہوتے ہیں امام نسائی اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ زمانے میں تو ہاتھ سے نمون تیار کی جاتی ہے تو وہ کتاب تو کب پہنچے گی اور کب لوگ اس کو پڑھیں گے تو چند تو اس کے کافنس کی امام نسائی نے ایک اور بولڈ سٹیپ لیا آپ لوگ جاتے ہیں مسجد دمشق شام کی زیارتوں کے لیے اللہ سب کو نصیب کرے مسجد دمشق کے اندر امام نسائی ایک مرکزی شخصیت ہے فیمس مہدس ہیں انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ کل سے میں ایک درس دیا کروں گا لوگ کیا سمجھ رہتے ہیں وہ درس کیا ہوگا حدیث کا درس ہوگا مگر ہم حدیثوں کے اندر کیا بیان کیا جائے گا انہوں نے اعلان کروا دیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص امیر المومنین اور میں اسی کا مطن بطور درس ممبر سے بیان کیا کروں گا درس شروع ہو گیا لوگوں کا مجمع آگئے لوگ سننے کے لیے کہ بھی اتنا بڑا مہدس ہے وہ کیا بیان کرتا ہے خصائص امیر المومنین تو کیا امیر المومنین امیر المومنین سے ان کے ذہن میں نے کچھ اور بھی آ رہا ہوگا مگر اب جب امام نسائی نے درس کہنا شروع کیا تو مولا کائنات کی فضیلتوں کی وہ حدیث کی جسے انہوں نے جمع کیا سنت کی تحقیق کے ساتھ مطن کی تحقیق کے ساتھ اسے بیان کرنا شروع گیا کتاب میں لکھ دیا تھا یہ ایک مرد تھا اب تو یہ بیان بھی کر دے گا اتنا بڑا مہدس یہ بیان کرے گا تو ہر طرف علیہ کے انہیں لگے گا کسی طریقے سے صدباب کرنا چاہیے افراد اس موقع پر فیوریس ہو گئے ان لوگوں نے ایک فرسٹریشن کے اندر ایک ڈیسپریٹ سٹیپ اٹھایا دو تین دن چار دن برداشت کیا اور پھر اس کے بعد مجمع میں سے ایک فٹ کھڑا ہوتا دوسرے اس کی تائید میں کھڑو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے علی کے بارے میں ایک کتاب تحریف کی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ بیلنس کرنے کے لیے ایسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی تحریف فرمائے تب تو ہم کچھ برداش کریں گے ورنہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ علی کے فضائل اس طریقے سے بیان کریں امام نسائی نے کچھ دیر اس کو دیکھا اور یہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث بیان کی ہے بنائی نہیں ہے میں نے فضائل علی کی احادیث بیان کی ہے بنائی نہیں ہے جو پیغمبر نے بیان کیا ہے جو مشتق پہنچا ہے اسے میں نے بیان کیا ہے میں نے اسے فیبریکیشن گھڑا نہیں ہے میں نے اسے بنایا نہیں ہے کسی کارخانے کے اندر کسی فیکٹری کے اندر یہ کام میں نے نہیں کیا ہے پیغمبر نے علی کے بارے میں بیان کیا تو میں نے بیان کر دیا اگر ان کے بارے میں کچھ بیان کیا ہوتا تو میں بیان کر دیتا مگر میں اپنی جیب سے تو کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا اسرار بڑھا سامنے سے اسرار بڑھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ ہم اسٹیپ نہیں رہے ہیں امام مسائل اس موقع پر سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک حدیث مجھے یاد آتی بس اسی پر میں اتفاہ کرتا ہوں ایک حدیث اور اسی پر میں اتفاہ کرتا ہوں وہ حدیث کونسی ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو راویوں کے ذریعے سے مشتق بات پہنچی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے امیر شام کے لیے کہا تھا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے کیا اس کا پس منظر کیا اس کا بیک گراؤنڈ کہ پیغمبر اکرم نے کسی سے کہا کہ اس کو بھولاؤں کب یہ کہا ہوگا فتح مکہ کے بعد تو یہ حضرت اسلام لائے تھے جیسا بھی لائے تھے فتح مکہ کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا آنٹ ہجری گیارہ ہجری کے آغاز میں پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی ہے کل کتنا عرصہ یہ لوگ رہے ہیں جو بھی سوکالڈ صحبت ہے وہ ان کو کتنی ملی گئے دو دھائی سال سوا دو سال اس میں ایک موقع ایسے آیا کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس کو بھولا کر لاؤں اور جب ان کو بھولایا گیا کسی نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں پاکہ جا کے اللہ کے رسول سے کہہ دوں میں اس وقت کھانا کھانا ہوں جو ایمپورٹنٹ کام ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں میرے پاس واقع نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں آگر سنو لہٰذا یہ ایمپورٹنٹ کام انجام دے رہا ہوں لیٹ می کنٹینیو فنش ہو جائے گا پھر میں آؤں گا اور آپ کی بات بھی سنو اس وقت پیغمبر اکرم نے واپس میسیج دے رہا ہے دوسرا کہ اس سے کہو کہ میں بھولا رہا ہوں واپس وہی جواب آیا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں کھانا کھانا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ٹائپ کر کے دیکھئے گا یہی جملے دکھے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل یہی جملے کہ دو سے تین مرتبہ یہ واقعہ ریپیٹ ہوا یہاں سے پیغمبر اکرم بلا رہے ہیں اور وہاں سے جواب یہ آ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا کھانا کھا کر رہا ہوں پیغمبر وہ ہیں کہ اگر بلائیں تو نماز توڑ کے جانا ضروری ہو جاتا ہے اور عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم نے اس موفق پر بددعا دی کہ خدا کرے کہ اس کا پیٹ کبھی نہ کرے جس کا نصیجہ یہ ظاہر ہوا ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ دسترخان بچھا ہوتا تھا رنگین گزائیں مرقن گزائیں بڑی ہوتی تھی اور یہ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے اور پھر یہ کہتے ہوئے اٹھتے تھے کہ میں تھک دو گیا ہوں مگر ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھارا یہ تاریخی وافعیت ہے پیغمبر اکرم کی بددعا کا یہ اثر یہ جملہ جیسے ہی امام نسائی نے بیان کیا تو پھر ہونا کیا جو آج آپ دہشت گردی اور ٹیررزم دیکھتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ وہی چیز ہے جو پہلے سے ہوتی چلی آئے امام نسائی کو انہوں نے جوتوں اور لاتوں پر اور گھونسوں پر رکھ لیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پوری طریقے سے زدوپور کیا گیا زخمی کیا گیا اور اسی مسجد دمشق کے اندر انتہائی خستہ انتہائی شکستہ حالت میں زخمی ہو کر پڑے ہو گئے تھے ان کے چند قریبی جو مساہبین تھے انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی جو الفاظ ہیں وہ اتنے سخت ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لی دے گا کہ کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا وگر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے مکہ لے گا ایک قول بیت المقدس کا ہے ایک قول مکہ کا اور صفا اور مروعہ کے درمیان وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کو دخم کی ہو گیا عجیب بات یہ ہے کہ صفا اور مروعہ ہی کی طرح وہ محلہ تھا جس کا نافتہ محلہ بن حاشم محلہ بن حاشم تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ محلہ ہے کہ جس زمین کے اوپر اکثر پیغمبر اکرم چلا کرتے تھے علی چلا کرتے تھے زہرہ چلا کرتے تھے حسن و حسین کی خدم آیا کہ وہیں پر میری خبر بن جائے کہ جہاں پر ان مبارک ہستیوں کے خدم آیا کرتے تھے یعنی اس وسیعت کے اندر بھی وزن ہے انہوں نے وسیعت کی وہاں پر ان کو دفن کیا گیا اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا لیکن ہم بہت فرمائیں عجیب بات میں آئے تھے ایک عالم دین شیعہ نہیں ہے سنی میں محدث ہے عام یعنی بلکل عوام زمان کرنا کو لگو بنجو عالم نہیں ہے کسی ایک آج چھوڑی سی مسجد کا پیش مامو یہ بھی نہیں ہے واقعا اس کے ایک کریٹیبلیٹی ہے اس کے کریٹنشلز ہیں مگر اگر وہ اس زمانے میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا ہے تو اس کے لیے کیا الزام اس کے اوپر لگایا جاتا ہے بطور الزام یعنی وہ جو مجمع کھڑا ہوا تا مار رہے کے لیے اس نے الزام یہ لگایا تھا شیعہ ہو گیا شیعہ ہو گیا رافضی ہو گیا رافضی ہو گیا وہ کہہ کر اس کو مان رہا ختم کرتے ہیں آپ اندازہ تو کریں برادرین عسیس سالوں گزرنے کے بعد واقعی کربلا بھی ہو چکا سالوں گزر چکے اس کے بعد اگر علی کے فضائل بیان کرنے پر کسی دوسرے مسلس کے اہم ترین عالم کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے حجاج بن یوسف نے کیا کیا ہوگا علی کا نام لینے والوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے کتنے مظالم کو کیسے کر سکتا ہے وہ جو ڈیکلیرڈ شیعہ ہے وہ جو ڈیکلیرڈ علی کا ماننے والا ہے جو خلیفہ بلافصل مانتا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں کیا نجیب انسان اگر سوچے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ رہا ہے تاریخ پر کتنے ہی پولرائزیشن شہید آئیتوزہ مرتضی متحری ان کی ایک کتاب ہے میں اپنے نوجوان دوستوں سے مطالعہ ضرور کروں کہ وہ سکتے تو اس کا مطالعہ ضرور کر لے گا یہ شہید مداری کا مستر پیس ہے جعازبہ و ودافع علی یعنی کیا ہے امیر المومنی کی شخص ایک کولرائزیشن ہے محبت کرنے والے ہیں تو ایسے ٹوٹ کر چاہنے والے ہیں اور نفرت کرنے والے ہیں تو ایسی نفرت کرنے والے ہیں ایک طرف آپ کو عبد الرحمہ نے ملجم نظر آئے گا اور دوسری طرف میسہ میں کمبار نظر آئے گا ایک طرف آپ کو حجار بن یوسف نظر آئے گا دوسری طرف آپ کو رشید حجاری نظر آئے گا یہ وہ افراد کے جن کو فانسی پر چڑھا دیا گیا سولی پر لٹکا دیا گیا زبان کٹ دی گئی اور وہ فضائل علی نے بیان کر پرازدار پر میسہ ہم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں کمال ہے واقعا کمال ہے کہ اس حد تک ڈیڈیکیشن بھی ہے اور دوسری طرف عبد الرحمہ نے ملجم جیسے آپ کا آگئے ہیں امیر المومنین کا یہ فیصلہ بہت عجیب ہے جس میں مولا اکانیات وہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کا مسئلہ یہ لگا ہے کہ اگر میں منافق پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ٹھیر کرتا ہوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کی اگر ناک پر ضرب لگاؤں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا اس لئے بھی یہ پیغمبر اکرم کی زبان پر آیا وہ فیصلہ ہے اس لئے علی تجھ سے محبت کرے گا مومن تجھ سے نفرت کرے گا اللہ